السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھا آکوں تو یہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی برطنوں والی لازٹ ٹائم تو یہ تھوڑے سی کلپس مجھ سے رہ گئے تھے کیونکہ ویڈیو کافی لانگ ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو میں آج کی ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ڈال دیتی ہوں تو آپ بھی لطف اندوز ہوئی ہے اتنی خوبصورت برطن دیکھ کر اور کراکری جو ہے میری بڑی سبردست قسم کی کمزوری ہے تو جا میں کسی کراکری کے شاپ میں گھزے ہوں تو پھر وہاں سے مجھے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ما شاء اللہ کتنی خوبصورت خوبصورت چھوٹے چھوٹے ریکریشن آئیٹمز تھے مگر بہت زیادہ ایکسپینسف بھی تھے اچھا جی ریگلر جو ہے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ تھا سنڈے اور سنڈے کو ہم جا رہے تھے جی بریک فاسٹ لینے کے لیے اور میں نے اپنے حزبن کو بولا کہ فجر پڑھ لیا تو بچے تو سوئے ہوئے ہیں فجر پڑھنے کے بعد تو چلے ہم دونوں چکے سے نکلتے ہیں اور جا کر ناشتہ لے کر آتے ہیں بس پھر حلوہ پوڑی اور کتلمے اور پتنے کیا کیا ہم لے کر آئے اور آج کچھ گیسٹ سے نے آنا تھا ہمارے گھر میں تو میں یہ چکن کٹلٹس بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی کیونکہ گھر میں جو چیزیں ایویلیبل تھیں میں نے کہا چلو وہ تو میں کاری لوں اور ڈرائی فروٹ کا ٹری بھی میں نے سیٹ کر کے رکھ لیا تھا تو آج کل کوئی مہمان آجے نا تو بس ڈرائی فروٹ اور جوس اور اگر گھر میں کچھ چیزیں ہوں تو بس وہ یہ ریڈی کر لیں کیونکہ ہمارے جو گھر ہیں نا تو وہ بیکری سے ان جگہوں سے بہت دور ہیں اور وہاں پر گاڑیوں کے بغیر جو نا تو وہ ایکسیس کافی مشکل ہے پیدل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں نے کہ کوئی بات نہیں جو گھر میں چیزیں ایویلیبل ہیں میں ان کے ساتھ ہی کچھ سسٹم برابر کر لوں گی تو ہو سکتا ہے میرے حزبٹ پہ تب تک آئی جائیں تو بس یہ ریکھیں جوس بھی میں نے ان کو دے دیا تھا اور ساتھ میں پھر گاجر کا حلوہ بھی ماشاءاللہ میں نے آج اس بار گاجر کا حلوہ کو بڑے مزید طریقے کا بنائے مطلب تھوڑا سا دودھ ڈال کر پہلے میں نے پکا لیا تھا اور اس کے بعد جب اچھی طرح بھنائی کر لی پھر سے میں نے اس پر دودھ ڈالا ایک کیجی تو پھر سے میں نے اس دودھ کو جب خوشک کیا نا تو وہ بہت ہی مزیدار قسم کا بن گیا تھا حلوہ اور اب پھر میں نکلی تھی باہر کی صفائی کرنے کے لیے اور موسم کا حال بہت برا تھا پوری فاغی ویدر تھا اور بارش تو میں نے کہا چلو سارا فرش بھی اچھے طریقے سے دھو لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی بس گیسٹ آئیں تو پہلے اچھی طرح گھر صاف ہونا چاہیے کھانے کا جب کسہ ان کے لیے برابر کر لیا تو میں نے کہا چلو اب میں اپنے گھر کی صفائی کے طرف ساتھ ساتھ لگ جاتی ہوں اتنی فاغ تھی اتنی فاغ تھی اسے لگتا تھا ملی کے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہیں اور بس میں نے کہا چلو سارا گھر دھو لیتی ہوں حالانکہ سوچنے کی بات یہ کہ مہمانوں نے کیا ہر طرف گجانے ہیں گھر کے لیکن بس مجھے عادت ہے کہ بس ہر وقت گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اتنے فاغی ویدر میں کم از کم یہ فرش دھونے والا قصہ کہانی چھوڑ دیا کرو لیکن میں کہتی ہوں نہیں جب تک اچھی طرح گھر صاف نہ ہونا تو بس دل کو راحت نہیں ملتی تو یہ میں نکلی ہوئی تھی جگہ دونے کے لیے اور میرے پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے جیسے برف بن گئے تھے اور بس یہ چکن کٹرز میری بیٹی کو بہت ہی پاسند ہے جو ہی بنتے ہیں تو پھر وہ کہتی ہے پہرے میری لیے فرائی کرو حالانکہ میں شامی کباب بنانے والی تھی لیکن اس کی فرمایش پر پھر میں نے یہ بنا لی ہے میں نے کہے چلو جیسے تمہاری مرضی اور یہ ریڈی میٹ پراتھے میں نے لیے تھے امتیاز سے اور یہ بڑے اچھے ان میں مٹھاس نہیں ہیں نارمل جب ہم ڈان کے پراتھے لیتے ہیں تو وہ بڑے مٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں تھوڑا سا میں نے پلاؤ بھی بنا لیا تھا تو بس ایک دفعہ کیچن میں گھوز جانا تو پھر کئی چیزیں بنتی رہتی ہیں بندہ خود پھر سوچتے ہیں کہ یار میں نے آج اتنی چیزیں بنا لی تھی ایک ایک کر کے تو بس ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں ہمارے لیے چیزیں بہت ہی چھو مطلب اتنی زیادہ value نے رکھتی ہے کام آجائے دیکھئے ہم گئے تھے اپنی امی کے گھر اور میرے بھائی کی ورڈے تھی اور میرا بھائی تو ما شاء اللہ پاکستان میں نہیں ہوتا لندن میں ہوتا ہے لیکن ہم نے امی کا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی ورڈے بنا ہوں اور امی اور ابو ما شاء اللہ تو پھر ہم بھی ان کی سیلیبریشن کے لیے چلے گئے تھے اور یہاں پر میرو کو اسکریم کھانی تھی یہ بریڈ شیف بیکری تھی اور یہاں پر کافی اچھے کیک ملتے ہیں یہ دیکھیں ویجیٹیبل کیک بھی تھا یہاں پر اور پھر یہاں سے ہم نے بڑے مزیدار قسم کا کیک لیا تھا اور کوکونٹ فلیور تھا بہت ہی مزے کا تھا ہر بار بچے چاکلیٹ فلیور لیتے ہیں اور ابو کو بڑا ہی بڑا لگتے ہیں میرے ابو کو کہتے ہیں ہمیشہ تم لوگ کالے کالے کیک لیا تھے میں نے کہا ابو اس بار آپ کے لیے وائٹ کیک ہم لائیں وائٹ کیک سب سے جیسے بلیک کا اپوسٹ ہم نے وائٹ آپ کے لیے لے لیا تو یہ بہت ہی مزے کا تھا اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا اس نے لگایا ہوا تھا ناریل اور بہت ہی مزے دار قسم کا تھا اور ساتھ میں ہم نے یہ ویجیٹیبل کیک بھی لے لیا تھا اور یہ بھی مزے کا تھا اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بریڈ لگ کے اور پھر چیزیں مزے لگتے رہتے ہیں اچھا ہماری گھر جو گیسٹ آئی تھی تو ان کے لیے میں نے یہ تیاری کر لی تھی کلپس جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئے ہیں میرے مہمان اور امی کے گھر آگے پیچھے ہو گئے ہیں مگر چلیں بس اب کیا کریں کیونکہ میرے سر میں بھی کافی پین تھا تو بس میں ویٹ کرتی ہزبنٹ نکلے تو پھر میں وائس آور سٹارٹ کر دوں کیونکہ کیا نام ہے اس کا پیچھے کوئی بولتا ہے نا تو پھر وائس آور ہو نہیں سکتی اچھا پھر یہ میرے ہائی تھی ہیلپر اور اس کے ساتھ میں نے آج کے دن سارا گھر صاف کی اوپر سے لے کر نیچے تک سارا گھر اور میرے گھر میں ماشاءاللہ تین پورشنز ہیں ایک بیسمنٹ ہے گراؤن فلور ہے ایک فرسٹ فلور ہے تو یہ بیسمنٹ ہے میرے گھر کی تو پہلے میں نے اپنا گراؤن فلور صاف کر لیا تھا واش رومز بھی اسے دھلوالی تسارا کر کے اور پھر اس کے بعد میں پہلے بیسمنٹ میں آگئی کیونکہ بیسمنٹ میں کارپٹ بھی ہے نا تو اس پر ویکیوم لگانا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار بجلی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ ویکیوم رہ جاتا ہے تو آدھی صفائی رہ جاتا ہے تو پھر دل پر ایسے گھبراتی رہتی ہے تو پہلے میں بیسمنٹ کا رخ کر لیتی ہوں تو بس یہ سب صفائی وغیرہ ہو چکی تھی ابھی میں آپ کو فائنل لک بتا رہی ہوں جب گھر صاف ہو جاتا تو کتنا اچھا لگتا ہے ویسے بھی صاف ہی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں کون سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر جو ہے گھندا کریں گے اچھا تو آج کا میرا ٹاپک تھا کہ بیٹیوں کے رشتے کے لیے جو آتے ہیں ان کو آپ کس طرح ٹینٹ کریں جب بیٹیوں گھر میں جوان ہوتی ہیں پھر ہمیں زندگی کا نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے مطلب پہلے ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ بھی عجیب سا ایکسپیرینس ہوتا ہے نیا نیا پھر بچوں کو پالنا پھر ان کو سکول بھیجوانا پھر ان کی پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ اٹینڈ کرنا پھر اپل آخر وہ وقت آ جاتا ہے جب خیر سے بچوں کے رشتوں کا ٹائم آ جاتا ہے تو انسان بڑا کنفیوز بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے جو میں نے سیکھا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی پرشتہ آئے تو آپ بالکل کانفیوز نہ ہوں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں کیونکہ انسان جو ہے تو ظاہری سے بات ہے انسان تو جذباتی ہوتا ہے اور اسی باتی ہے کہ آپ ان کو سرف کیا کریں تو آپ جیسے کہ آپ آج کل سردی ہیں تو آپ ان کو جوس سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈرائی فروٹس آپ اپنے گھر میں رکھیں ڈرائی فروٹس ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی آپ رام سن کے آگے سرف کر چاہے مطلب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ یہ چیز ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور فروٹس بھی ہوتے ہی ہیں گھر میں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر وہ پھر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش کریں تو تب آپ اپنے گھر میں ویسے تو ہم لوگوں کی فریزر میں کباب شامی کباب اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو ہم تب ان کے لیے وہ چیزیں ارینج کر دیں اگر تو آپ کی گھر مطلب مارکٹ کے قریب ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو آپ بازار سے کچھ بھی مطلب کر سکتے ہیں لا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا گھر دور ہے تو ڈرائی فروٹ اور فروٹ تو آپ کی گھر میں مست ہونا ہی چاہیے اور جوس رکھیں اور بالکر اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور کسی سے زیادہ اتنی معروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ کی بات نہیں ہے اور جو نصیب میں ہونا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ہمارے پریشان ہونے سے یا زیادہ ایکسائٹڈ ہونے سے یا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں میں نے فریج جو ہے اپنا بڑا والا نیچے بریسمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے میری بڑی اچھے سائز ہو جاتی ہے کیونکہ گوشت کیمہ اور چکن اور دالیں وغیرہ میں اس فریج میں رکھتی ہوں تو یہ لینے کے لیے میں نیچے آتی جاتی رہتی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے تو اچھے سائز ہو جاتی ہے میرے حضبن کہتی تم نے کیا مسئبت منائی ہوئے کچھ چیزیں نیچے کچھ چیزیں اوپر میں کہتی ہوں نہیں اس سے بڑا اچھا فائدہ ہو جاتا ہے آج کا ویڈر دیکھیں ماشاءاللہ بہت کلیر ہے کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی تھوڑی بہت تو ساری فوق چلی گئی اور ساری گرد وغیرہ چلی گئی ہے اور دن جو میں نے کراکری لی تھی اس میں میں نے یہ کپس بھی لیے تھے اور بڑے اچھی کالٹی کے ہیں اور یہ امپورٹیٹ تھے بس میں نے یہ لیے کیونکہ گھر میں اتنے کپس ٹوٹتے ہیں آج کل مجھ سے تو برطن ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں اور میں کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کو کہ چلو یہ کپس ٹوٹتے تو نظر ٹوٹتی ہے میرا بیٹے کہتا ہے ماں کے ہاتھ سے کپ ٹوٹے تو نظر ٹوٹتی ہے اور بچے کے ہاتھ سے ٹوٹے تو اس کا مو ٹوٹتے ہے تو وہ بڑا فنی باتیں کرتے ہیں تو چلے جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر میریں گے اللہ حافظ